اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے یہ یونیک سا ڈیزائن میں آپ کو مکمل تیار کر کے دکھاتا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے دوستو یہ سب سے پہلے سوائنچ کا بین میں نے کٹا ہے اور یہ پونی انچی کا بین کٹا ہے یہ میں نے تقریباً دونوں سیڈوں سے ایک سوٹر کم ایک ایک ان چھوٹا کٹا ہوا ہے اور یہ عام بٹی اور یہ اس کے لیے اوپر جو ڈیزائن میں نے بنانا ہے بکرم تھوڑی سی کٹی ہے یہ تین ان چھوڑا اور تقریباً ایک ان کا پیس ہے اور یہ ہم نے ڈیزائننگ والے کپڑے کے اوپر جو ہے نا چھپکانا ہے جو ہم نے چھوٹا بین کٹا ہے نا پون انچی والا وہ ڈیزائننگ والے پیس کی اوپر ہم نے چھپکا دینا ہے اور وہ جو چھوٹا پیس ہم نے ساتھ کٹا تھا وہ بھی اس کو نیچے سے اتنا دباؤ ہم رکھیں گے جو نیچے سے بین کے ساتھ فولڈ ہو جائے گا اور یہ ادھر تقریباً جو ہے آدھی آدھی انچی کا دباؤ رکھ کر اس کو بھی فالتو پیس جو ہے کار دیں گے اور اس کو جو ہے اس طریقے ساتھ فولڈ کر دیں گے ہم ادھر ہلکے سے ٹکے لگا لیں تاکہ آرام سے یہ ایزیلی فولڈ ہو جائے نئے آنے والے ویور سے گزارش آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں دوستو اس طرح پھر آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے دوستو نوکیں جو ہے نوک والی سیڈ سے یعنی کہ ٹھیک سے بٹھانی ہے تاکہ لبے بغیرہ بار نہ آئے اس طرح یہ بین ہمارا تیار ہوگا ہے نیچے سے فولڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ بعد میں بین کے ساتھ سلائی ہوگا اسی طرح پھر ہم اس کو چپکا لیں گے اوپر اس کو بھی جو ہے ہم جو فالتو پیس ہوگا اس کو کارڈ کر تو دو سیڈوں سے فولڈ کر لیں گے جس کے اوپر جو ہے ہم نے یعنی کہ سلائی لگانی ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں پیارے دوستو اس کو ایسے حساب سے فولڈ کرنا ہے کہ یہ جو فالتو کپڑا ہے یہ سلائی والی سیڈ آیا ہمارا یعنی کہ اندر کی طرف ہو جائے گا دباؤ یہ چیز تو اب چلتے ہیں مشین کے اوپر یہ بقیادہ ہم نے سادھی پٹی چپکا ہی ہے اور سادھا بین چپکا ہی ہے جو عام نارمل پٹی ہوتی ہے جو ہے اس طرح پکڑیں گے یہ دیکھ لیں یہ چیز یہ جو کپڑا ہے فالتو والا اس سیڈ ہوگا اور ادھر سے ہم اس کو سلائی لگانا شروع کریں گے اور اوپر ہم جو جس رنگ کا ڈیزائننگ والا کپڑا ہوگا اس کلر کا دھاگا لگائیں گے تاکہ دوسرا دھاگا پھر برا لگے گا دوستو یہ بہت ہی آسان ڈیزائن ہے آرام سے آپ بنا سکتے ہیں پندرہ منٹ سے اوپر نہیں لگیں گے میں نے یہ دو تین پیس بنائے ہیں اور اتنا ہی ٹیم لگا ہے آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اور اس کی سلائی بھی پھر آپ کو اچھی مل جائے گی پیارے دوستو یہ تیار ہوگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہوگی بیک سے اور فرنڈ سے اس طرح اتنا ہم نے دباؤ چھوڑ دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے ٹھوکا بھی بندنا ہے اور ہم نے ایکسٹر دباؤ بھی چھوڑ دیا ہے تو اب بین کو ہم جو ہے پہلے الکال کا نشان لگا کے دیکھ لیں گے کہ کدھر بین کی بکرم چپکی ہوئی ہے تاکہ کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے اس طرح آپ نے جو ڈیزیننگ والا بین ہے اس کے اوپر بھی الکال کا نشان لگا لینا ہے حتیاتا نیچے والے نشان اتنے ضروری نہیں یہ والا نشان بہت ضروری ہے یہ تو آپ لازمی لگائیں تاکہ اس کا بین کا بیلنس آپ کو پتہ لگ جائے یہ اوپر راک کے اس کو جو ہے نا آپ نے چیک کر لینا ہے انچی ٹیپ راک کر کہ فاصلہ دونوں سیڈوں کا برابر ہے کہ نہیں جب یہ دونوں سیڈوں سے برابر ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کو دو کچھی سلائیاں لگا لیں گے جو ہم بعد میں کھول لیں گے یہ سلائیاں ہم نے اس لیے لگائی ہیں تاکہ ہم بعد میں اس کو کھول لیں اور یہ اہلینا اپنی جگہ سے بکرم بلکل ہم اگزیکٹ جیدہ رکھنی چاہیے دونوں نیچے والے بین کی اور اوپر والے بین کی برابر کر دیا اور یہ ہم نے کچھی سلائیاں لگا دی ہیں یہ بعد میں ہم اس کو کھول لیں گے اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ بین جو ہے اب اپنی جگہ بیٹھا ہوئے ہم نے چیک کر لیا ہے کہ یہیں پہ لگانا ہے اب ہم ادھر سے اس کو سلائل لگائیں گے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈبل بین کس طرح بنتا ہے تو ڈبل بین بھی اسی طرح ہی بنتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ڈبل بین ہی ہے بس اس کو اگر ہم بقایا ڈیزین نہ بنائے تو یہ ڈبل بین والا سوٹ بھی تیار ہو جاتا ہے پٹی آپ اپنی مرضی سے ڈبل پٹی اور یا کوئی اور بھی ڈیزین پٹی پر لگا کر اس کے ساتھ چلا سکتے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور نئے آنے والے جو ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک ضرور پہنچے اور ہم نے یہ فاتو جو سلائیاں لگائی تھی وہ ہم نے کھول دیا اور پٹی اور بین اس طرح تیار ہے اب یہ ہم چمک والا داگہ لیں گے آپ اپنی مرضی کا کلر لگا سکتے ہیں مجھے جو کسٹمر نے بولا تھا میں وہی لگا رہا ہوں تو نیچے ہم نے جو کمیز کا ساتھ کا سیم کا داگہ تھا وہ چڑھا لینا ہے اور بلکل جو بین ہے نا اس کے ساتھ ہم نے اس طرح جو ہے سلائیاں چلانی ہے یہ اس طرح بلکل ساتھ ساتھ سلائیاں چلائیں گے دوستو اس طرح جو ہے نا ہم نے اب سلائیاں لگانی ہے چار اسی طرح پھرے شروع کریں گے شروع سے تو بلکل اس سلائی کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگائیں گے بلکل ارام تسلی کے ساتھ آپ نے لگانی ہے موسیقی 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 بیارے دوستو بین کی سلائییں آپ مکمل ہو گئی ہیں اب میں آپ کو پٹی کے اوپر سلائییں لگا کے دکھاتا ہوں تو پٹی کے اوپر ہم اس طرح سلائی اٹھائیں گے بلکل اسی طرح ساتھ ساتھ ڈیزائن والے پیس کے ساتھ سلائی اٹھائیں گے اسی طرح ہم یہاں پر بھی چار سلائییں مکمل کریں گے سلائی کے ساتھ سلائی جوڑ جوڑ کر لگانی ہے دوستو یہ ٹھوکے کے ساتھ سلائییں مکمل ہو گئی ہیں اب بقایا سلائییں لگائیں گے یہاں سے ہم نے اس کو پہلے سلائی کے ساتھ فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد ادھر کنکر سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اس کی تو یہ کنکر سے اتنی ذرا سا گیب رکھنا ہے کہ دوسری سلائی جوڑ ساتھ لگ جے جب ہم کمیز کے ساتھ پٹی کو اٹیچ کریں گے اس کے بعد ادھر سے اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ تقریباً جو ہے ایک پونی انچ کا جو ہے نا ہم نے گیب رکھا ہوا ہے دوسرے نشان کے ساتھ تو ادھر سے پھر اسی طرح اسی طرح ہم سیم جو ہے نا چار سلائییں لگائیں گے موسیقی تو پیارے دوستو یہ ڈیزائن مکمل ہو گیا ہے تو چاہیں تو کاف کے اوپر بھی آپ سلائییں لگائیں میں نے بھی چار سلائییں لگائیں ہیں سیم یہ اسی طرح دوستو یہ اتنا اور ڈیزائن نہیں ہے ہر بندہ پہن سکتا ہے ڈیزائن کیسا لگا کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی